اسلام علیکم ناظرین The Secrets میں خوش آمدید ناظرین اس چینل پر اکثر ہم کئی ہورر موویز کو ڈسکس کر چکے ہیں جن میں کنجورنگ اور اینیبل بھی شامل ہے لیکن ان میں سے کوئی بھی فلم ایسی نہیں ہے جسے دیکھنے کے بعد کسی نے خود کو مار لیا ہو آج ہمیں ایک ایسی فلم کے بارے میں بتائیں گے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب اسے ایک تھیٹر میں پلے کیا گیا تو کچھ تیر بعد وہاں آگ لگ گئی لوگوں کے مطابق یہ 1970s کی ایک کرسٹ فلم ہے جسے دیکھنے سے آپ براہ راست ڈیمنز کو اپنی زندگی میں شامل کر رہے ہیں ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور جانئے کہ کیا ان باتوں میں کچھ سچائی ہے اور اگر اس ویڈیو کو دیکھنے کے دوران آپ خوف محسوس کریں تو اس ویڈیو کو آگے مت دیکھئے اس سے پہلے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے شکریہ ناظرین اس فلم کا نام انٹرم ہے اس فلم کے سٹارٹ پہ ہمیں ایک لیگل نوٹس دکھایا جاتا ہے جس کے مطابق اگر اس فلم کو دیکھنے کے دوران آپ کو کچھ ہوا تو اس میں اس فلم کے بنانے والے یا دکھانے والوں کا کوئی قصور نہیں اس کے بعد یہ فلم شروع ہوتی ہے جہاں ہمیں ایک فیملی دکھائی جاتی ہے جہاں ایک ماں اور اس کے دو بچے ہوتے ہیں بیٹے کا نام نیتھن اور لڑکی کا نام اورلی ہے کچھ دن پہلے ان کا کتہ مر جاتا ہے اور نیتھن اپنے کتے کو بہت مس کرتا ہے اس کی ماں اسے بتاتی ہے کہ ان کا کتہ کیونکہ اس نے نیتھن کو کٹا تھا اب جہنم میں ہے یہ سن کر اس رات نیتھن کو ایک خواب آتا ہے جہاں وہ بیفرمیٹ کو دیکھتا ہے جو کہ شیطان کا ایک روپ ہے نیتھن کو اس کی بہن بتاتی ہے کہ وہ جہنم سے اس کے کتے کو واپس لا سکتے ہیں اگلے دن یہ دونوں ایک شیطانی کتاب لے کر ایک ایسے جنگل میں جاتے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں جہنم کا دروازہ دفن ہے اس جنگل کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں لوگ خودکشی کرنے کے لیے آتے ہیں اور اس جنگل کے ایک حصے کو سوسائیڈ پوائنٹ کہا جاتا ہے اس جنگل میں پہلے ہی کئی لوگوں کی چیزیں بکھری ہوئی ہوتی ہیں یہ وہ تمام لوگ تھے جو وہاں اپنے پیاروں کو ملنے آئے تھے اور ان کی یاد میں کچھ چیزیں یہاں لے آئے نیتھن بھی اپنے کتے کے گلے کا پٹا ساتھ آتا ہے اور اسے وہاں رکھ دیتا ہے اس کے بعد نیتھن ایک درخت کے پاس جاتا ہے جہاں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں آنے والے کبھی واپس نہیں جاتے اس کے بعد یہ دونوں ایک جگہ پہنچتے ہیں جہاں انہیں زمین کھودنی ہیں وہاں یہ لوگ ایک پینٹرگرام بناتے ہیں اور وہاں کھودنا شروع کرتے ہیں یہاں جہنم کے دروازے کی پانچ لیئرز ہیں جنہیں انہیں کھودنا ہے پہلی لیئر کا نام ہے نیفیسٹس یعنی کہ لا قانونیت نیتھن یہاں اپنا کان زمین کے ساتھ لگاتا ہے اور اس کی بہن اس سے پوچھتی ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ جہنم کی آوازیں سننے کی کوشش کر رہا ہے نیتھن اس سے پہلے زمین پر اپنے ساتھ ایک کروس بناتا ہے جو کہ اگلے فریم میں الٹا ہو جاتا ہے جو کہ ڈیمونک ایکٹیویٹی کی نشانی ہے اس کے بعد یہ دونوں ٹینٹ میں چلے جاتے ہیں اور کیمرہ پین کرتا ہے جہاں آمیں ایک ڈیڈ باڈی نظر آتی ہے کچھ دیر بعد وہ لوگ دوبارہ کھوڑنا شروع کرتے ہیں نیتھن کو درخت کے پیچھے ایک پرچھائی نظر آتی ہے اس کے بعد وہ لوگ کھانا کھانے جاتے ہیں کچھ دور انہیں ایک آدمی نظر آتا ہے جو کہ خود کو مارنے والا ہے اسے دیکھ کر نیتھن چلاتا ہے اور وہ آدمی وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد شام کو وہ دوبارہ کھوڑنا شروع کرتے ہیں نیتھن کو دوبارہ دو پرچھائیاں نظر آتی ہیں جنہیں دیکھ کر وہ گھبرا جاتا ہے اور چلاتا ہے اور پھر وہ بھاگ کر ٹینٹ میں واپس آ جاتے ہیں رات کو اورلی نیتھن کو اسی شیطانی کتاب سے سریبرس کے بارے ہیں بتاتی ہے جو کہ تین سر والا ایک کتہ ہے اور جہنم کا گیٹ کی پر ہے رات کو نیتھن دیکھتا ہے کہ ایک ندی میں کوئی ایک لڑکی کو لے کر جا رہا ہے سوتا ہے نیتھن کو پھر برا خواب آتا ہے جہاں وہ آگ میں خود کو دیکھتا ہے اور اسے ایک شخص نظر آتا ہے جو کہ آگ سے نکل رہا ہے اس کے بعد اسی خواب میں وہ کتاب دیکھتا ہے اور کتاب میں اسے دو ڈیمنز نظر آتے ہیں جو ایک سر آکھ سے باہر آ رہے ہیں اور باہر آ کر وہ انسانی کھالیں پہن لیتے ہیں اس کے بعد اسے دوبارہ بیفومٹ کا مجسمہ نظر آتا ہے اور پھر ہمیں شیطان دکھائے جاتا ہے اگلی صبح نیتھن دوبارہ اسی درخت کے پاس واپس جاتا ہے اور اب یہ لوگ سیکنڈ لیئر میں پہنچ جاتے ہیں جس کا نام ہے میلیفکس اس کا مطلب ہے ایویل اس کے بعد نیتھن کے جسم پر کاٹنے اور نوچنے کے نشان بن جاتے ہیں اور اورلی اس کا دھیان بٹانے کے لیے اسے جنگل گھمانے لے جاتی ہے اور نیتھن کو دوبارہ کچھ نظر آتا ہے موقع پا کر اورلی ان کے کتے کا پٹا وہاں رکھ دیتی ہے جس سے نیتھن کو لگے کہ اب ان کا کتا واپس نہیں آ سکتا اور انہیں واپس چلے جانا چاہیے لیکن تب ہی انہیں جہنم کے ٹرمپٹس کی آوازیں آنے لگتی ہیں کیونکہ اب یہ تیسری لیئر میں جا چکے ہیں جس کا نام ہے ڈیمانٹم یعنی اس کا مطلب ہے ڈیمنز یہ لوگ یہ آواز سن کر بھاگتے ہیں اور ایک اجار گاؤں میں پہنچ جاتے ہیں جہاں انہیں دو لوگ نظر آتے ہیں جو کہ بیفومیٹ کا مجسمے کے سامنے کھڑے ہیں ناظرین یہ وہی شیعتین تھے جو کہ نیتھن کو خواب میں نظر آئے تھے جنہوں نے انسانی کھال پہن لی اس کے علاوہ انہیں یہاں اس آدمی کی چیزیں بھی نظر آتی ہیں جو کہ خودکشی کرنے جنگل میں آیا تھا اور انہیں دیکھ کر چلا گیا تھا یہاں سے انہیں پتا چلتا ہے کہ ان لوگوں نے اس آدمی کو بھی پکڑ لیا تھا اور بیفومیٹ کے مجسمے میں ڈال کر اس کو آگ لگا دی تاکہ اسے پکا کر کھاس اس کے بعد انہیں آسمان میں ایک بلیک سرکل نظر آتا ہے جسے دیکھنے کے بعد یہ بھاگنے لگتے ہیں اور وہی کالی پرچائیاں بھی ان کے پیچھے لگ جاتی ہیں بھاگتے ہوئے یہ لوگ ایک ندی تک پہنچتے ہیں اور کشتی کی مدد سے اس ندی کو کروس کرنے لگتے ہیں لیکن جب یہ دوسری طرف پہنچتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ دوبارہ گھوم کر اپنے ٹینٹ کے پاس ہی واپس آگئے ہیں تاب انہیں پتا چلتا ہے کہ اب وہ اس جنگل سے نہیں بھاگ سکتے اس کے بعد وہاں انہیں سریبرس کی چین گری نظر آتی ہے اور نیتھن کو آرلی کہتی ہے کہ اب وہ اس کتے کو نیتھن کو پتا چلتا ہے کہ اس کی بہن اس سے جھوٹ بول رہی تھی اور نیتھن اسے بتاتا ہے کہ اسے ایسٹراث نامی ایک ڈیمن ملا تھا جس نے اسے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تم اس سے جھوٹ بولو گی وہ ڈر جاتی ہے اور تب ہی سریبرس ان پر حملہ کر دیتا ہے یہ دونوں ایک درخت پر چار جاتے ہیں اور رات گزارتے ہیں اب یہ لوگ جہنم کی چوتھی لیئر میں پہنچ جاتے ہیں جس کا نام ہے انکارنیٹس ایسٹ میسجس یعنی کہ ڈر کی طاقت اگلی صبح آرلی اور نیتھن ان دونوں آدمیوں کو دیکھتے ہیں جو کہ ان کے ٹینٹ کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور وہ بھاگ جاتے ہیں لیکن بعد میں پکڑے جاتے ہیں وہ دونوں انہیں لے جاتے ہیں اور پنجروں میں بند کر دیتے ہیں ان میں سے ایک نیتھن کو بیفرمیٹ کے مجسمے میں ڈال دیتا ہے اور نیچے آگ لگا دیتا ہے یہ دیکھ کر آرلی پنجرہ توڑ دیتی ہے اور گن لے کر ان دونوں کو مار دیتی ہے ناظرین اب یہ جہنم کی آخری لیئر میں داخل ہو چکے ہیں جس کا مطلب ہے ابیسس یعنی کہ موت نیتھن خود بھی اب پوری طرح ان ڈیمنز جیسا ہو چکا ہے جو کہ اسے نظر آتے تھے اسے ایک کتہ ملتا ہے جسے یہ آزاد کر دیتا ہے اور پھر دی اینڈ نکھا آتا ہے لیکن ناظرین یہ اس فلم کا سب سے بڑا دھوکہ ہے کیونکہ ابھی بھی دس منٹ کی فلم باقی ہے ہمیں باگتی ہوئی اور لی دکھائی جاتی ہے جس کے پیچھے وہی ڈیمنز لگے ہوئے ہیں وہ ٹینٹ میں جا کر چھپ جاتی ہے اگلے سین میں نیتھن اسی کتے کی زنجیر لے کر ٹینٹ کی طرف آتا ہے اور اور لی اس پہ گولی چلا دیتی ہے اس کے بعد ہمیں ایک کپل دکھایا جاتا ہے جنہیں باندھا گیا ہے اور ان کے ہاتھ میں ایک ایپل ہے ان کو بعد میں شوٹ کر دیا جاتا ہے اور پھر شیطان آتا ہے اور ہماری طرف اشارہ کرتا ہے اور اب حقیقت میں فلم اینڈ ہو جاتی ہے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس فلم کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے کہ یہ نائنٹین سیونٹیز کی ایک کرس فلم ہے تو کیا یہ سچا یا نہیں تو جواب ہے کہ یہ بلکل جھوٹ ہے یہ فلم دراصل دوہزار اٹھانہ میں ریلیز ہوئی تھی اور یہ ایک طرح کی مارکٹنگ ٹیکنیک تھی دوسرا سب سے بڑا سوال یہ ہے کیا اسے دیکھنے سے لوگ مر جاتے ہیں تو یہ بھی جھوٹ ہے کیونکہ میں نے اس فلم کو دو سے تین دفعہ دیکھا ہے اور میں بلکل ٹھیک ہوں اس کے علاوہ جس تھیٹر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اسے لگانے کے بعد وہاں آگ لگ گئی تھی وہ ایکزسٹ ہی نہیں کرتا لوگوں کا اسے دیکھ کر خوف محسوس کرنا ان کہانیوں کی وجہ سے ہے جو اس فلم کے بارے میں بتائی جاتی ہیں ناظرین امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیو اس کے لیے The Secrets دیکھتے رہیے شکریہ اللہ حافظ